بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب ناظرین جب آپ اقتدار میں ہو آپ کے پاس طاقت ہو کرسی ہو اور آپ کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں تو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یہ کرسی کا نشہ ہے یہ اقتدار کا نشہ ہے لیکن جب آپ کے پاس کرسی نہ ہو اقتدار نہ ہو اور آپ دنیا کے بظاہر طاقتور ترین صدر کو براہ راست نام لے کر الزام لگا کر اسے کہیں کہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے میری عوام میں تمہارے لیے دیکھ لو نفرت پیدا ہو رہی ہے یا محبت کیونکہ تم نے ایک جمہوری حکومت کو ایک منتخب وزیراعظم کو ہٹایا اور ایک کٹ پتھلی کو لا کر ان کے اوپر مسلط کیا میں بات کر رہا ہوں وزیراعظم عمران خان کی ٹویٹ کو جو انہوں نے بائیڈن ایڈمینسٹریشن کے نام کی یہ وزیراعظم عمران خان کا دو ٹوک الفاظ میں براہ راست امریکہ کا نام لے کر صدر کا نام لے کر یہ ٹویٹ کرنا عمران خان کی سریعام دو ٹوک جنگ کا اعلان سمجھیں اور اس کی بڑی وجہ دیکھیں کہ عوام عمران خان کے ساتھ ہے جو ہی عمران خان کو یہ سمجھ آ چکا ہے کہ عمران خان کے ساتھ پاکستان کی عوام کھڑی ہے تو انہیں اب کسی چیز کا ڈر نہیں اس کی بڑی مثال فیصل آباد میں وہ تھانہ دیکھ لیں جہاں پر وزیراعظم عمران خان کے خلاف ایف آئی آر ہوتی ہے چند ہی منٹوں کے اندر لوگوں کو پتہ چلتا ہے یہ تھانہ لوگ اس تھانے کا گہراؤ کر لیتے ہیں یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ بینہ کسی کی وہاں پر بلاوے کہ یہ لوگ اس تھانے کا گہراؤ کرے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ ناجائز کام ہو رہے ہیں غلط کام ہو رہے ہیں ایک ایسا شخص جو اس وزیر داخلہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس نعوذ باللہ کہ میرے سیاسی قائد کو دیکھنا حج کے برابر ہے اس کا استقبال حج کے برابر ہے ایسا شخص توہین مذہب کا الزام ایسے شخص پر لگائے کہ جو مدینہ منورہ میں داخل ہوتے وقت جوتے اتار دے کہ کہیں گستاخی نہ ہو ایسے شخص پر توہین مذہب کا الزام لگائیں گے تو عوام تڑپ اٹھے گی عوام اٹھ کھڑی ہوگی کہ عوام کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جنگ اب سیاسی جنگ نہیں رہی یہ مذہب کا کارڈ جو استعمال کیا جا رہا ہے اس کی بڑی وجہ یہی ہے اور اس کے ساتھ ہی پھر عمران خان نے ایک اور ویڈیو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے شیئر کی یہ ویڈیو فاکس نیوز جو کہ امریکہ کا آپ کو پتہ ہے ایک بڑا ادارہ جس کی بڑی آپ کو پتہ ہے ٹارنل ٹرم تو خیر اسے فیک نیوز تک کہتا رہا لیکن اس کی بہت بڑی ویورشپ ہے پاکستان کے آپ دیکھ لیں جیو کی طرح کی چینل وہاں پر دفاعی تجزیہ نگار ربیکہ گرانٹ وہ بیٹھی ہوئی یہ بات کر رہی ہے اور اس نے بڑے دیکھیں اس سے پہلے میں نے آپ کو نو ایجزٹ فرم پاکستان جو ڈینیل وارٹن کی بک ہے وہ میں نے آپ کو پوری تفصیل سے بتائی کہ اس نے تین وجہات بتائی تھی اس بک میں اس بک اور اس ویڈیو کا میں آپ کو لنک بتاتا ہوں دیکھیں اس نے جو کہ جنوبی ایشیا میں بیس سال ان تمام ممالک میں رہ چکا ہے سیاست کو جانتا ہے اس نے تین باتیں بڑی اہم کی کہ کیونکہ پاکستان کے پاس نیوکلئر پروگرام اور ان کی جو میزائل کیپیبلیٹیز ہیں مطلب کہ بڑھ سکتی آگے اس کے علاوہ ان کی چائنہ کی ملٹری اور سیول ریلیشنشپ چائنہ سٹرٹیجیک الائنس ہیں ان کا بہت بڑا اور تیسری بڑی وجہ پاکستان کی سب سے بڑی مضبوط فوج یہ تین وجہات ہیں کہ امریکہ پاکستان کو کبھی نہیں چھوڑے گا اب دوسری طرف دیکھیں یہ دفاعی تجزیہ نگار انہوں نے جب یہ فاکس نیوز پر بیٹھے ہوئے کہا اس نے کہا امریکہ کو انکر سے پوچھتا ہے کہ امریکہ کو پاکستان سے کیا چاہیے مطلب کیا کرنا چاہیے ان کا مسائل کیا ہیں پرابلمز کیا ہیں کس طرح یہ مسائل یہاں تک پہنچے اس نے سیدھی سیدھی بات کی پاکستان سب سے پہلے یوکرین کو تسلیم کرے اور یہ سارا معاملہ وہاں سے شروع ہے دیکھیں لوگ سمجھتے ہیں یوکرین کا مسئلہ کیا پاکستان میں بیٹھے ہوئے شخص کو ایک فلسطینی کے ساتھ ایک یمنی کے ساتھ ایک سعودی عرب میں کے ساتھ ایک ترکش مسلمان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے اگر وہاں کوئی پرابلم ہو وہاں کوئی مسئلہ ہو عراق میں شام میں لبنان میں تو آپ کا دل یہاں کیوں دھڑکتا ہے آپ کے بدن کو تکلیف کیوں ہوتی ہے اس کی بڑی وجہ کہ آپ ایک لڑی میں کلمہ تیبہ کی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں ورنہ آپ ان لوگوں کے نام نہیں جانتے آپ کے لئے کوئی عبداللہ کوئی نصر اللہ یہ آپ کے لئے کوئی نام نہیں ہے آپ انہیں جانتے نہیں ہیں لیکن وہ آپ کے لئے بڑے متبرک بن جاتے ہیں کیوں؟ کہ وہ اس لا الہ الا اللہ کی لڑی میں پروئے ہوئے آپ کے بھائی دنیا بھر کے مختلف ممالک میں جب بھی کسی مسئلہ میں ہو آپ کا دل دھڑکتا ہے ان کے لئے آپ آہیں بڑھتے ہیں آپ ان کے لئے دعائیں کرتے ہیں بلکل اسی طرح یوکرین کے لوگ امریکہ اور ان کے تمام ممالک کے لئے اتنے اہم ہیں جتنا یوکرین کا ایک بچہ ایک بزرگ ایک عورت جب مشکل میں آئے تو ان لوگوں کا دل بھی ان کے لئے اتنا ہی دھڑکتا ہے اب آپ کو یہ بات سمجھ آ چکے اب ایسے میں جو جو ملک اسرائیل کے خلاف بات کرتا ہے پاکستانی اسے پسند کرتے ہیں اسی طرح آج جو یوکرین کی حمایت کر رہا ہے اسے مغرب پسند کر رہا ہے اور جو یوکرین کے مخالف ہے اسے مغرب بلکل پسند نہیں کرتا اور پاکستان کو اسی لئے کہا جا رہا ہے آپ بھی یوکرین کو تسنیم کریں روس سے دور رہیں بلکل اسی طرح سے ہم لوگوں سے کہتے ہیں آپ اسرائیل سے دور رہیں یا آپ ہندوستان سے دور رہیں پاکستان کی خواہش ہوتی ہے بلکل وہی معاملہ بنا ہوا جو ان کا ساتھی ہوتا ہے ان سے دور رہیں ان سے معایدے نہ کریں ان سے آپ کسی قسم کی گندم نہ خریدیں تیل نہ خریدیں پیٹروڈ ڈالر کی طرف نہ دیکھیں فورن پالیسی کی سمت نہ بنائیں اپنی آپ چپ کر کے سر نیچے رکھیں دو مور کرتے رہیں ہم آپ کو جو کہتے رہے آپ چپ کر کے کرتے رہیں آپ کا کوئی حق نہیں ہے افغانستان کے بارڈر پر فنس لگائیں وہاں سے روکیں ٹی ٹی پی کو آئیس آئیس اس کو یا بی ایل اے کے لوگوں کو روکیں آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ سی پیکٹ سیکشن ٹو بنائیں آپ کو کوئی حق نہیں چائنا کے ساتھ انویسمنٹ بنا کے دنیا کی اکنومک زون میں اپنے مور کو ترقی کی طرف لے کے جائیں آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ گوادر پورٹ کو بڑھا کریں آپ کو کوئی حق نہیں آپ چین کے ساتھ اپنے اگلے پچاس سال کے راستے بھی ٹھیک کریں اپنے ڈیم بنانا شروع کریں خود نحساری کی طرف آئیں اپنے نیوکلئر پروگرام ڈیٹیرنس کی طرف مضبوطی کریں اور سب سے بڑھ کر اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوں یہ انتشار پھلانا چاہتے ہیں ان کا مقصد صرف یہ ہے اور عمران خان نے اب تک یقین کرے اس قوم کو روکا ہوئے جس رات یہ تمام معاملات ہوئے میں اکثر و بیشتر سوچتا رہا میں نے یہاں لوگوں سے بہت سے لوگوں سے گفتو شنید کی بات چیت کی سب جانتے ہیں عمران خان نے ایسا نہیں کیا اور یہی وجہ نہیں کیا کہ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میں یہاں ایک افغانستان نہ بنا دوں یہاں پہ اس وقت نیٹو کی فورسز مکمل فری بیٹھی ہوئی ہیں ان کے پاس کوئی کام کاج نہیں ہے کیونکہ وہ لڑ تو سکتی نہیں روس کے ساتھ یکرین میں تو بلکل اس وقت فری بیٹھی ہوئی ہیں انہیں ایک بہانہ چاہیے ایک موقع چاہیے وہ یہاں بیس سال ریک چکی ہیں اب انہیں ایک نیا پلیٹ فارم پاکستان میں جائے وہ کوشش کریں گے یہاں گز جائیں اور یہاں آپ انہیں موقع دیں گے تو اب جو انقلاب اگر اس رات عمران خان ٹویٹ کرتا تو اس انقلاب کے بعد یہ نواز شریف یا زرداری یا کسی اور نے نہیں آنا تھا اس رات صرف اور صرف پھر امریکی ہی آتے ہیں اس کے بعد معاملات خراب ہوتے اور یہ بات عمران خان بڑی اچھی طرح جانتے ہیں اسی لئے انہوں نے اچھ ٹویٹ میں بائیڈن کا نام لے کر کہا یہ تمام مطالبات اب شہباز شریف کے گلے میں پڑ گئے ہیں اس ڈھول کی طرح کہ اس ڈھول کو بجاؤ دو مور شہباز شریف تو اب شہباز شریف کے لیے یہ تمام مطالبات ماننے تمام یکرین کو تسلیم کرنا خیر وہ تو پہلے سے ہی کہہ رہے تھے کوئی یورپی یونین کے ساتھ مسائل کیا ہیں ایپسولوٹلی ناٹ مت کہیں ہم تو بیگر ہیں وہ تو پہلے سے لیٹے ہوئے ہیں اب انہوں نے بس الٹا ہو جانے اور انہوں نے وہاں سے ان کی دم پر مارنا شروع کر دینا ہے میں کسی فرد وائد کی بات نہیں کہا رہا میں ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ جس طرح آپ جنگ میں جب ہارتے ہیں تو آپ دم دکھاتے ہیں دم دکھا دبا کر بھاگتے ہیں تو یہی معاملات وہ اس وقت کرنا چاہا رہے ہیں یور دو مور کے جب انہیں مطالبے آئیں گے وہ کریں گے بلکل کریں گے جو باتیں بھی اس وقت آپ کے سامنے لیکن عمران خان نے جو باتیں کی تھی حق نے ایک ایک کر کے اللہ نے دیکھے وہ تمام کی تمام وہ ثابت کر دی کہ یہ سب کچھ سچ ہے یہ ہو رہا ہے اور اسے نہیں ہونا چاہیے چاند رات ہے آج کا لید ہے میری طرح سے ایڈوانس چاند رات مبارک اور آج ان کا کچھ جشن بھی ہے تو ابھی انشاءاللہ اس پر کچھ ویڈیوز بنا رہے ہیں ٹیم کو جا رہے ہیں ہم لوگ دیکھنے کیلئے باہر کے کیا ہو گیا رہا ہے اور آپ کو اس سے انشاءاللہ اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ